انہوں نے سوائے اپنی جدادیں لوٹ مار اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا چالیس سال سے اس گاؤں میں انہوں نے ایک بھی ترقیاتی کام نہیں کروایا ان کا نسب اللہ صرف لوٹ مال اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب تو لوٹے خود اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے فون کالائی اور ہم پشتا رہے ہیں انہوں نے چالیس سال سے اس پاکستان کو صرف لوٹا ہے اگر کسی نے میرے گاؤں میں کوئی گرانٹ دی ہے تو وہ مجھے کوٹ میں لے جائے چلے ہم دریا کے رہم و کرم پہ ہیں بار بار ان کو عزم آیا نیوٹر نے عزم آیا چھوٹے سے گاؤں کو کچھ نہیں دیا تو یہ اتنے بڑے پاکستان کو کیا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب نے ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے محض پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت کسی بھی بڑے لانگ مارچ اور جلسے جلوس کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے لہٰذا میری آلہ آداروں سے عدلیہ سے اور نیوٹر سے گزارش ہے کہ وہ فوراں پاکستان میں صاف شفاف الیکشن کروانے کی طرف جائیں اور یہ جو تیس سال سے یہ دونوں پالٹیاں تیس چالیس سال سے پاکستان میں رول کر رہی ہیں انہوں نے سوائے اپنی جدادیں لوٹ مار اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے میں جس حلقے سے تلق رکھتا ہوں چالیس سال سے اس گاؤں میں انہوں نے ایک بھی ترقیاتی کام نہیں کروایا اگر یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں چالیس سال میں کوئی ایک چھوٹی سی گرانٹ نہیں دے سکتے تو اتنے بڑے ملک کا انہوں نے کیا کرنا ہے ان کا نسب اللائن صرف لوٹ مال اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان تین سالوں میں پاکستان ایک طاقتور خرجہ پالیسی کے طرف جا رہا تھا پاکستان کی جی ڈی بی پاکستان کے زخائر پاکستان ہر طرف سے ترقی کر رہا تھا اور اول سیز پاکستانی اس پہ بہت خوش تھے اول سیز پاکستانی کا میار بہت بلند ہو رہا تھا اور جب سے یہ لوٹے آئے ہیں تو انہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت تو اول سیز پاکستان کا مورال ڈان ہو گیا ہے اب تو لوٹے خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے فون کالائی اور ہم پشتا رہے ہیں لہٰذا پاکستان میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے چالیس سال سے اس پاکستان کو صرف لوٹا ہے لہٰذا آنے والی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان دینے کے لیے اعلیٰ عدالتیں اور نیوٹل اپنا کردار ادا کریں کہ یہ اگر ایک چھوٹے سے گاؤں میں چالیس سال میں ایک گرانٹ نہیں دے سکتے ہمارے گاؤں میں ایک آدھا کلومیٹر کی سڑک ایک دفعہ ملک محمد انیف صاحب نے بنوائی اس کے علاوہ اگر کسی نے میرے گاؤں میں کوئی گرانٹ دی ہے تو وہ مجھے کوٹ میں لے جائے میرا حلقہ سیونٹی ون اور جو نیا ہے سکسٹی ٹو پی پی چونتیس اگر کسی بھی امیدوار نے میرے گاؤں میں تیس سے چالیس قدم دور ہمارا دریا رہ گیا ہے ہم بالکل دریا کے کسی بھی سیلا بھی ریلہ آئے گا اور ہم دریا میں چلے ہم دریا کے رہ مکرم پہ ہیں اگر انہوں نے تیس چالیس سال میں ایک چھوٹے سے گاؤں کو کچھ نہیں دیا تو یہ اتنے بڑے پاکستان کو کیا دیں گے ان کو تیس چالیس سال لوگوں نے بار بار ووڈ دیئے بار بار ان کو ازمایا نیوٹر نے ازمایا تو انہوں نے اس ملک کو کیا دیا سوائے بدحالی کے اور اب پاکستان کا جو حال ہے پاکستان کی گربت اور لوڈ شیڈنگ دیکھ کے دلخون کیا صورتہ ہے لہٰذا اعلیٰ دلتوں کو اور نیوٹر کو خدا کا حف کرنا چاہیے لوگ اپنے شہدہ سے بہت محبت کرتے ہیں میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے میرے گاؤں میں ایک دفعہ جو آدھا کلومیٹر سڑک ملک محمد انیف صاحب نے بنوائی اس کے علاوہ اگر کسی نے کام کروایا ہے تو وہ مجھے کوٹ میں لے کے جا سکتا ہے لہٰذا اگر انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کچھ نہیں کیا تو اتنے بڑے پاکستان میں یہ کیا کریں گے یہ صرف لوٹ مال اور ان کا کوئی نسبہ لین نہیں ہے ان کی دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک میں ان کی پراپٹیز ہیں ان کے پیسے ہیں ان کے بچے باہر ہیں اور یہ سب کچھ پاکستانی عوام کو پتا ہے لہٰذا نیوٹل کو خدا کا خوف کرنا چاہیے خان صاحب ایک بہت عالم اسلام کے لیڈر ہے اور اتنے بڑے لیڈر کو یوں سڑکوں پہ لانا ایک بہت بڑا سکوٹی رسک ہے